بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڑے نالج کے دوستو السلام علیکم میں ہوں محمد اربان آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں بڑی انفرمیشن تو اس سے پہلے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ نے اگر میرے اس چینل ٹوڑے نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لام اقبال اوپن نیورسٹی کی جو بھی نئی انفرمیشن آتی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں اسے حوالے سے میرے چینل پر کافی ویڈیوز میں نے بنا کے اپلوڈ کی ہیں تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں جس میں جوبز کی بھی ہیں اور ریزلٹس کی بھی ہیں ورشابز کے حوالے سے بھی ہیں تو یہ ساری ویڈیو میں اپلوڈ آپ کے لئے کرتا رہتا ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تاکہ میرے حاصل افضائی ہوتی رہے تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف دوستوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس پہ پروفائل نیو پروفائل کیسے بنتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ ویب سیٹ پہ جا کے ہم پروفائل بنائیں دامیک والوڈیویویسٹی کی تو سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر سیو ہوتا ہے آپ کے ڈیمیشن سے لے کے اقزام تک جو بھی ہوتا ہے ڈیٹا وہ اس کے اندر سیو ہوتا ہے اب اس کے اندر ہوتا کیا کیا سیو اڈیمیشن کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں بوکس آپ کو ڈسپیچ کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیوٹر کے حوالے سے معلومات اس کے اندر ہوتی ہیں ورکشاپ کے حوالے سے آپ کو پرسنلی میسج اس پروفائل میں آ جاتا ہے آپ کو ویب سائیڈ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سرچ کرتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس آپشن میں جائیں تو اس لئے وہ پروفائل انہوں نے لانچ کیا کہ پروفائل آپ اپنی بنائیں سارا ڈیٹا اس کے اندر وہ سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو میں وہ طریقہ سمجھاتا ہوں کیونک اس طرح کا انٹرفیس آپ جب لامک والاپ نیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کا لنک میں آپ اپنی اس ویڈیو میں دے دوں گا تو جب اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو اپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا یہ ہے سٹوڈنٹ پروفائل لاغن تو یہاں سے جن کی پہلے جنہوں نے سٹوڈنٹس نے پروفائل بنائی ہوئی ہے وہ یہاں سے لاغن کریں گے اگر نہیں بھی بنائی تو پھر بھی یہیں سے ہی وہ لاغن کریں گے کہیں کہ لاغن آپ کہاں سے کرتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس لاغن ہم یہیں سے کریں گے اس کو ٹچ کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ہوگا جنہوں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو یہاں رولنبر ڈالیں گے رائٹ کریں گے تو نیچے اس کا پاسفورڈ جو انہوں نے بنایا ہوگا وہ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ سائن ان کر لیں گے اگر جنہوں نے پروفائل سٹوڈنٹ پروفائل کی نہیں بنائی وہ یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہیں تو وہ سائن اپ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے فورگٹ پاسفورڈ کے نیچے سائن اپ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم سائن اپ کریں گے اس کو اس کو ٹچ کریں گے تو اس طرح کا ایک انٹر فیس ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ دیکھیں سٹوڈینٹ پروفائل فارس ٹائم آن علامہ قبال اوپن یونیورسٹی جو فارس ٹائم اس کو لاغن کرے گا اس کے لئے پروفائل ہے یہ ڈیٹا تو یہاں پہ وہ سب سے پہلے فول نیم لکھے گا اپنا جو بھی ہے اس کا وہ اپنا نیم لکھے گا مثال کے طور پر یہ لکھ لیتے ہیں پھر فادر نیم لکھے گا میرے پاس پہلے سے فادر نیم کچھ ہے میں بناتا رہتا ہوں سٹوڈینٹس آتے ہیں میرے پاس کوئی بنا دیں اور سمجھا دیں اس طرح تو یہ دیکھیں یہاں کوئی بھی آپ رول نمبر لکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک پرمیشن لیوے رول نمبر یہاں لکھنا ہے تو وہ لکھ دی ہے اس کے پاس رول نمبر لکھ دیں اس کے پاس لکھنا ہے ریجسٹریشن نمبر اب ریجسٹریشن نمبر آپ کا ہوتا ہے جو بوکس آتی ہیں براؤن کلر کا جو انویلپ ہوتا ہے اس کے پر چٹ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا رول نمبر اڈریس وغیرہ اور ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے اور نیو سٹوڈینٹس کے سٹوڈینٹ ایڈنٹری کارڈ بھی بن کے آتا ہے سٹوڈینٹ کارڈ جیسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ساری تفصیل اور ڈیٹا ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس صرف رول نمبر ہے اور ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے تو اس کا بھی ہے کہ آپ سیڈ میں جائیں اور وہاں سے آپ صرف رول نمبر ڈائل کریں اور آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا سامنے آ جائے گا وہاں سے آپ یہ ریجسٹریشن نمبر لکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک میں اس ویڈیو کی سبسکرپ سے میں دے دوں گا وہاں سے آپ چیک کر لیجئے گا ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے یہ دیکھیں نمبر آگیا یہاں پہ لکھتے ہیں اس کے بعد موبائل نمبر لکھیں گے کوئی بھی موبائل نمبر آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنی ہے ای میل آپ لکھیں ای میل کا یہ فیدہ ہے کہ آپ کے پاس لامک وال اوپن ایورسٹی کی طرف سے میسیجو بھی آئیں گے میل پہ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے کنٹیکس نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی میل لکھیں گے آپ اس کے بعد انٹر میل لکھیں گے تو اس کے بعد لکھیں گے آپ پاس ورڈ پاس ورڈ آپ کوئی بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں دے دیتا ہوں پاس ورڈ اس کے بعد میں یہ دوبارہ سیٹ کرتا ہوں پاس ورڈ کا تو اس طرح ہم پاس ورڈ یہاں دے سکتے ہیں کوئی بھی تو اس کے بعد پاس ورڈ دینے کے بعد ہم یہاں سائن اپ کریں گے پھر دیکھیں آپ کی ساری تصفیل اوپر سے سمجھ آگی ہوگی جب ہم یہاں پہ سائن اپ کریں گے اس کے بعد ہمارا یہ میسج آ جائے گا رول نمبر اور ای میل آل ریڈی ریجسٹر تو کیونکہ میں یہاں سے یہ رول نمبر اور ای میل پہلے چھے ریجسٹر ہے میری یہاں پہ میں کر چکا ہوں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے یہ تو آپ اس طرح ہی کیجئے گا کہ آپ اپنی اریجنل ای میل اور موبائل نمبر اور یہ چیزیں رول نمبر آپ یہاں ڈالیے گا اور سائن اپ کی جائے گا تو آپ کی ایزی لی سائن اپ ہو جائے گا تو آپ اب جب بھی کبھی اوپن کریں گے تو آپ نے جو یہاں پہ پاس ورڈ دیا ہوگا وہ پاس ورڈ اور رول نمبر یہ چیزیں آپ سے یہ مانگے گا تو یہاں پہ آپ ڈائل کریں گے یوزر آئی ڈی رول نمبر اور پاس ورڈ اور سائن ان کریں گے آپ کی پروفائل اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کا پورا اڈریس رول نمبر اور ریجسٹریشن نمبر اور آپ کی پکچر اور یہ سارے ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر ہوگی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس چیز میں اس میں سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ آجاز چاہتا ہوں اور میری اس ویڈیو کو لائکس اور شیئر دوستوں سے ضرور کی جگہ اللہ حافظ